ناظرین آج ہم جانیں گے اپنے دور کے سب سے مہنگے، سب سے لگزریس اور سب سے طاقتور جہاز ٹائٹینک کی چھے ایسی غلطیاں جو اگر نہ کی جاتی تو شاید آج ٹائٹینک کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہوتا آخر ایسی کونسی چھے غلطیاں تھیں جو چالیس سال ایکسپیرینس رکھنے والے ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ سمیت کو بھی نظر نہیں آیا کیپٹن کے چالیس سال کے ایکسپیرینس کو تو چھوڑیں لیکن یہ غلطیاں ٹائٹینک اپریٹ کرنے والی کمپنی دہ وائٹ سٹار لائن جس کو ایک سو سات شپس اپریٹ کرنے کا ایکسپیرینس تھا ان کو بھی نظر نہیں آئیں اور تو اور یہ غلطیاں ٹائٹینک منفیکچر کرنے والی کمپنی ہارنرلڈ اینڈ وولف کو بھی نظر نہیں آئیں جنہوں نے صرف ٹائٹینک سے پہلے ہی پانسو سے بھی زیادہ شپس منفیکچر کی تھی ٹائٹینک کی کنسٹرکشن انیس سو سات میں شروع ہوئی تھی اور تقریباً تین سال تک کا وقت اور دو ہزار لوگوں کے کام کرنے کی محنت کے بعد جہاز کو تیار کیا گیا اب جہاز پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے کا پہلا فیز ابھی باقی تھا ٹائٹینک بنانے والے کا بھروسہ اس پر تب مزید بڑھ گیا جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ کامیابی سے پار کر لیا تھا ٹیسٹ پاس کرتے ہی پوری دنیا میں مختلف اخبارات میں اس کی مارکٹنگ کی گئی جس کی ہیڈنگ تھی انسنکیبل ٹائٹینک یعنی کبھی بھی نہ ڈوبنے والا جہاز جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمٹنز سے شروع ہونا تھا جس کا دن 10 اپریل 1912 مقرر کیا گیا اور اس کی منزل امریکہ کے شہر نیو یورک تھا اس مارکٹنگ کے نتیجے میں ساری ٹکٹس بک کر لی گئیں اور آخر کار وہ دن آئی گیا جب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کا آغاز کرنے والی تھی دوپہر کو ٹھیک بارہ بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں کیپٹن سمیت کو مالکان کی طرف سے ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ کسی بھی صورت میں 17 اپریل تک یعنی کہ ساتھ ہی دنوں میں نیو یورک پہنچنا ہے اسی وجہ سے کیپٹن نے جہاز کی رفتار بہت تیز رکھی تھی اور یہی تھی ٹائٹینک کی سب سے پہلی غلطی کیپٹن سمیت کو مالکان کی طرف سے دی گئی انفرمیشن اور پریشر کی وجہ سے نیو یورک جلدی سے جلدی پہنچنا تھا کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا اور اگر وہ نیو یورک ٹائم سے نہ پہنچتے تو ٹائٹینک کی ریپوٹیشن کو کافی نقصان ہونا تھا دنیا کی کوئی بھی گاڑی مشین یا پھر جہاز ہو ان کے کئی آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں جن میں سپیڈ لیمٹ بھی ان پروسیجرز کا ایک حصہ ہوتا ہے اور وہ پارٹ ٹائٹینک کے سفر کے آغاز میں ہی وائلیٹ کیا گیا تھا تھوڑی ہی دیر میں جہاز نے ساؤتھ ہیمٹن کے پورٹ کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا تھا کہ اب دور دور تک نیلے سمندر کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے تین دن گزر چکے تھے فرانس اور آئیلینڈ میں تھوڑی دیر سٹاپ کے علاوہ ٹائٹینک پچھلے بہتر گھنٹوں سے مسلسل نیو یورک کی طرف بڑھتا جا رہا تھا یہ چودہ اپریل 1912 کی شام تھی اور سمندر پر ہر طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی اسی رات ایک اور بحری جہاز جو ٹائٹینک سے کچھ ہی گھنٹے آگے تھا اس کے کیپٹن نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر پر تیرتی ہوئی چٹانے یعنی آئس برگ کے بارے میں وارننگ دی تھی ایکسپرٹس کا مانا ہے کہ یہ وارننگ کم از کم چھے بار دی گئی تھی لیکن وائرلیس آپریٹر کی کوتاہی کی وجہ سے انتہائی اہم وارننگ ان سے مس ہو گئی تھی ان کے لیے شاید یہ نارمل بات تھی لیکن یہی تھی ٹائٹینک کے عملے کی دوسری بہت بڑی گلتی کیونکہ ٹائٹینک اپنے دور کا پہلا لگزریس جہاز تھا اور اسی وجہ سے اس میں بہت سارے وی آئی پی لوگ بھی موجود تھے اسی وجہ سے زیادہ تر ٹائٹینک کا عملہ فرسٹ کلاس پیسنجرز کی خدمت میں مصروف تھا اگر ان وارننگز کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی الگ ہوتا اب جہاز کی سپیڈ بھی زیادہ تھی اور ان سے ایک بہت اہم وارننگ بھی مس ہو چکی تھی اب ٹائٹینک تیزی سے انتہائی بے خوف انداز میں آئس برگ کی رینج کی طرف بڑھتا جا رہا تھا لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا کیونکہ جہاز کے پہرے دار الٹ تھے جو کسی بھی آئس برگ کی اطلاع دور سے دیکھنے پر ہی کیپٹن کو دینے کے لیے تیار تھے لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود ہی نہیں تھی اور وہ چیز تھی دور بین پہرے دار الٹ تو تھے لیکن وہ آئس برگ کو دور بین نہ ہونے کی وجہ سے دور سے نہیں دیکھ سکتے تھے اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری گلتی آئس برگ کی خبر کیپٹن سمیتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک فٹبال کے سائز جتنا آئس برگ ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئس برگ بہت ہی قریب آ چکا تھا کیونکہ ایٹلانٹک اوشن میں اکثر شپس کو آئس برگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے بحری جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں شاید کیپٹن سمیتھ نے بھی یہی سوچا تھا آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن سمیتھ نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹانک کا رخ بدلنے کا حکم دیا بے شک کیپٹن سمیتھ نے آئس برگ سے بچنے کے لیے بہت کوشش کی لیکن فاصلہ بہت ہی کم رہ گیا تھا اتنا کم کہ اب کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہو گیا تھا اب آئس برگ ٹائٹانک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا لیکن ابھی بھی ٹائٹانک کے بچنے کی کافی امید باقی تھی یہ امید باقی رہ گئی تھی کہ شاید آئس برگ جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے اور یا پھر آئس برگ جہاز سے ٹکراتے ہی خود بخود ٹوٹ جائے اور شاید ہوتا بھی ایسے ہی اگر ٹائٹانک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی مسٹیک نمبر 5 ٹائٹانک کی ٹکر ایک فوٹبال جتنے آئس برگ سے ہو چکی تھی اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا اس خطرناک تصادم میں پورے عملے اور مسافروں کو الٹ کر دیا گیا تھا اور ساتھ ہی جہاز میں موجود ٹائٹانک کے مالک جوزف بروس کو بھی بے شک ٹائٹانک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی ٹائٹانک کے بچنے کی امید تھی کیونکہ ٹائٹانک کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ اگر اس کے تین فلورز تک پانی بھر آئے پھر بھی یہ ڈوب نہیں سکتا تھا لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ تین فلورز کو کروس کر کے پانی اب چوتھے فلور میں پہنچ چکا تھا اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا ٹائٹانک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا اب جہاز کی فکر کے بغیر اس میں موجود مسافروں کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا کیپٹن سمیتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الٹ جاری کر دیا جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک مسافروں کو لائف بوٹس میں شفٹ کرنے کا پلین کیا گیا لیکن اس موقع پر پانچمی غلطی نے اپنا کام دکھایا جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی لیکن کتاہی کی وجہ سے 20 بوٹس ہی رکھی گئی تھی لیکن پیسنجرز تھے 1500 اور بوٹس تھیں صرف 20 مسٹیک نمبر سکس ہر طرف افرہ تفریقہ عالم تھا اور ہر کوئی ان کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا 12 بج کر 45 منٹ پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی لیکن یہاں پر ہوئی چھٹی بڑی گلتی اس افرہ تفریقہ عالم میں ہی کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار لیا گیا جس میں زیادہ تر فرس کلاس مسافروں کو ترجیح دی گئی تھی یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا اگر کشتیوں میں زیادہ مسافروں کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانے کم ضائع ہوتی لیکن اب جہاز سمندر میں تیزی سے ڈوبتا جا رہا تھا دو بج کر 18 منٹ پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری لائٹس بند ہو گئی تھیں اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا یوں ٹائٹینک کو سمندر کے اندر ڈوبنے کے لیے دو گھنٹے چالیس منٹ لگے اور اسی طرح لوگ اٹلینٹک اوشن کے تھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے اس وقت پانی کا ٹمپریچر مائنس 2 ڈگری سینٹی گریٹ تھا مطلب وہ سارے مسافر اس ٹھنڈے پانی میں شلانگ بھی لگاتے تو بچنے کا کوئی چانس بھی نہیں تھا کیونکہ انسان اتنے کم ٹمپریچر میں تیس منٹ سے بھی زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا کہا جا سکتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد پندرہ سو سے بھی زیادہ تھی کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے کے ساتھ جان پہچان تھی ان میں سے کافی لوگ بغیر ٹکٹ کے جہاز کے اندر داخل ہوئے تھے زندہ بچ جانے والوں میں سے سب سے زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی دوسری طرف کیپٹن سمیتھ تھا جو سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا رہا اور یہ آخری آدمی تھا جس نے ڈوبتے جہاز میں سے چھلانگ لگائی تھی موسیقی